اس وبا سے پوری دنیا مشکلات کا شکار ہے نہ صرف اس کے اثرات معیشت پہ منفی پڑھ رہے ہیں قیمتی انسانوں کا زیاہ ہو رہا ہے بلکہ ایک ذہنی استراب ہے جو کہ پوری دنیا کے عالم تمام انسانوں کو لپیٹ میں لے رکھا ہے جنابی سپیکر ہم شکر گزار ہیں اسد کیسر صاحب اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے کہ جنہوں نے پرلیمانی کمیٹی تشکیل دی کوئیڈ نائنٹین کے حوالے سے اور تمام پارٹیوں کو آن بورڈ لیا اور ان کی سجیشنز اور پروپوزل کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ تو اس پہ عمل درامد ہوا لیکن باقی ابھی تک پائپ لائن میں ہیں میں امید کرتی ہوں کہ آج جو سپیشلی اس اجلاس کو بلایا گیا ہے فخر امام صاحب کی سربرائی میں about the virtual session جو demand کیا گیا تھا انتہائی قیمتی لمحات ہیں جنابی سپیکر ایک ایک لمحہ میں سمجھتی ہوں اس crucial وقت میں ہمارا جو ہے وہ قیمتی ہے کہ ہم اس پورے ایوان کو یکجا کریں جو ہمارے پروپوزلز ہیں چاہے ٹریجری کی طرف سے ہو چاہے اپوزیشن کی طرف سے ہو ان کو آپ consider کریں اور اس وبا سے چھٹکارہ حاصل کریں اور ایک جامعہ مربوط policy عوام کو دیں جو کہ عوام مسترب ہے اور آج دیکھ رہی ہے اس ایوان کی طرف جنابی سپیکر تمام دنیا میں جتنے بھی ہم نے دیکھے ہیں parliament on session ہے اور ان کی ایک policy آ رہی ہے عوام کے لئے اور اس کا فائدہ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے لیکن یہاں پہ اگر ہمیں کوئی فائدہ اسے نہیں ہوا تو یہ ہمارے لئے بہت بدقسمت ہی ہوگی کہ ہم اپنے جانوں پہ کل کے یہاں پہ آئے ہیں لیکن عوام کو relief نہیں دے سکے تو میری درخواست ہوگی کہ جو بھی suggestions آئیں اس کو آپ practically ممکن بھی بنا سکیں جنابی سپیکر اگر proper measures and proper time لیے جاتے بورڈر پہ تو شاید یہ صورتحالی اکثر مختلف ہوتی جو ہوا سو ہوا لیکن آئندہ آنے والے وقت میں یہ غفلت نہ برتی جائے آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو cases ہیں جب چپیس فروری میں ایک تھا اور آج تیرہ مئی ہے اور یہ cases جو ہے تیس ہزار سے زیادہ ہو گئیں آخر کیوں اس لیے کہ شاید ہم وہ safety measures نہیں اپنا سکیں عوام سے بھی ہم اپیل کرتے رہے ہیں awareness کی بھی campaign چلتی رہی ہے لیکن بدقسمتی ہے کہ ہمیں حکومت کی طرف سے عوام کا یہ بھی گلہ ہے کہ حکومت کی طرف سے وہ clarity نہیں ہائے there is no clarity about the lockdown اور پھر اس پہ عمل درامت کرانا سختی سے وہ بھی ابھی تک سامنے نہیں آیا یہاں پہ جنابی speaker کچھ ایسی بھی افوائیں ہیں یا حقیقت ہے اس کا بھی میں سمجھتی ہوں کہ مداوہ جو ہے وہ حکومت کرے گی کہ death tool کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ آج ہر case جو آتا ہے وہ کرونا میں شمار کیا جاتا ہے اگر آپ annual report دیکھ لیں کہ پاکستان میں کتنی اموات ہوتی ہیں اور آج کے اس وبا کے بعد کتنی اموات ہوئی ہیں تو شاید وہ تناسب سامنے آ جائے لیکن عوام میں یہ بھی تشویش پائی گئی ہے کہ چاہے جو بھی مرض ہو جس سے موت لاکھ ہو وہ کرونا میں شمار کیوں کیا جاتا ہے کوئی hidden agenda تو اس کی پیچھے نہیں ہے ہم سوشل میڈیا پہ بھی دیکھ رہے ہیں باقی بھی عوام میں جب ہم جاتے ہیں تو ایسی باتیں ہم سنتے ہیں اس کی بھی کیا حقیقت ہے یہ بھی عوام کو سامنے لے کے آنا چاہیے تاکہ یہ جو تذبذب ہے اسے چھٹکارہ حاصل ہو سکے جنابی speaker معیشت کے حوالے سے ظاہر ہے کوویج کے جو سناریو ہوگا پوسٹ ایرا میں ایکانومی پہ بہت زیادہ اثر ہے ہم ایک اگری کلچر کنٹری ہیں اگر اس دور میں جو کہ آج آئل پرائسز جو ہیں وہ پوری دنیا میں کم ہو گئی ہیں اس سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے اگری کلچر پہ توجہ دیں کیونکہ آپ کی جو فصلیں ہیں وہ 3 to 6 منت میں پوری آ جاتی ہیں اس اگری کلچر پروڈکٹ سے آپ گلف کنٹریز کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں کیونکہ آنے والا وقت جو ہے وہ انتہائی اہم ہے اس حوالے سے کہ فوڈ شورٹیج ڈیفینٹلی ہوگی پوری دنیا میں تو کیوں نہ ہم اس وقت اس کو فائدہ سمجھتے ہوئے اس آئل پرائسز سے ہم فائدہ اٹھا لیں سیکنڈلی یہاں پہ انڈسٹریز کے حوالے سے جو آج انڈسٹریز بند ہے میری پروپوزل ہے کہ انڈسٹریز کو with a strict ایس او پیز آپ کھول لیں اور شفٹیں بڑھا لیں نمبر آف لیبر کو کم کر کے نمبر آف شفٹس کو بڑھا دیں تاکہ جو ہمارے پروڈکٹس ہیں انڈسٹریز سے particularly سیالپورٹ کے حوالے سے جو کہ ہمارے ایکس گیمز کے سپورٹس کے حوالے سے ہیں اور اس کے علاوہ آج کل ہم ریفائن ٹیکسٹائل نہیں سپورٹ کر سکتے اس کی جگہ آج کل آپ جو ہے پیرامیٹ جو آپ کے فارمسوٹیکل آئیٹمز ہیں اس کو اگر ہم انکریز کر دیں اور جو ماسک اور ڈیفرنٹ گیر ہیں پی پی ایز ہیں اس کی پروڈکشن کریں نہ صرف اپنی ملک کی کمی کو دور کریں بلکہ ایکسپورٹ پوسیبل کر دیں کیونکہ آپ نے وقت سے فائدہ اٹھانا ہے ہمارے پاس کلڈ کی کمی نہیں ہے ہمارے پاس یہاں پہ اس کے بنانے کی کوئی کمی نہیں ہے اسی طرح جناب سپیکر آئی ٹی پی ٹی اے کو میں خراج تحسین پیش کروں گی کہ اس وقت انہوں نے جس طرح سہولت پروائیڈ کی ہے تو یہ آئی ٹی کا دور ہے اور آپ نے جو ہے اس آئی ٹی کو اپگریڈ اپگریڈ کرنا ہے کیونکہ ہمارے سٹوڈنٹس جو نے گھروں میں بیٹھے ہوئے آن لائن ایڈوکیشن ان کو اگر آپ نے دیکھنی ہے تو آپ نے آئی ٹی کو اپگریڈ کرنا ہے اس پہ آپ کو توجہ دینے کی ضرورت ہے چنابی سپیکر کچھ باتیں ہمیں ہسپیٹل کی طرف سے آتی ہیں اسپطالوں سے گلے شکوے آتے ہیں پیرامیڈکس کے ڈاکٹرز کے وہاں پہ اگر آپ نے آج ان کا جو پیس ٹرکچر ہے جو ان کی جوب سیکیورٹی ہے اگر اس دور میں آپ ان کو سیکیور کریں تو یہ بھی اس حکومت کا کارنامہ ہوگا کیونکہ وہ فرنٹ لائن سپاہی ہے تو ان کی اس تشویش کا بھی ازالہ حکومت نے کرنا ہے میری یہ بھی پروپوزل ہے کہ اس کو بھی مد نظر رکھا جائے جنابی سپیکر یہاں پہ بات ہوئی ہے مختلف سوبوں کے حوالے سے تو کے پی کے کا اگر میں ذکر کروں تو آج سب سے زیادہ کیسز کے پی کے میں اموات ہیں ریپورٹ ہو رہی ہیں اس کا بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے آپ ایس او پیس پہ عمل درامت کے لیے آپ کو ایک جامع عمل درامت کروانے کے لیے حکومت کی ریٹ بھی قائم کرنی ہوگی کیونکہ ہمارے عوام جو ہے اس طرح اس کو سیریس نہیں لے رہے ہیں اور جب تک حکومت کی طرف سے سیریسنس نہیں آئے گی میں نہیں سمجھتی کہ اس میں کوئی کمی آ سکتی ہے جنابی سپیکر احتساب کا نعرہ کہ جہاں پہ یا پروکریومٹ کے حوالے سے یہاں پہ پیپرا رولز کو ریلیکس کر دیا گیا ہے تاکہ اس وبا سے نمٹنے کے لیے چیزیں درامت بھی کر سکیں اور اس پہ پروائیڈ بھی کر سکیں تو میرا یہ مطالبہ ہوگا کہ ایک پروپر مونیٹرنگ کمیٹی بنائی جائے جو کہ اس وبا کے حوالے سے جو ریلیف فانڈ ہے جو حکومت کے پاس کلیکٹ ہوتا ہے اس کی پروپر مونیٹرنگ ہونی چاہیے ایک ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے کہ اس کی ڈسٹریبیوشن کس طرح ہو رہی ہے جنابی سپیکر اس دس منٹ سے زیادہ ہو گئے ہیں آپ کو اپنی بات کو مکمل کریں میں ختم کرنے والی ہوں اس پہ جنابی سپیکر اگر اٹھاروی ترمیم کے ایشو حکومت نے اٹھایا اس سینسٹیو وقت میں کہیں پہ نیپ کی ترمیم کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو ہمارا جذبہ ایمانی بھی ہماری پارٹی جی ایو آئے متحدہ مجلس عمل ایم ایم ای آپ سے پرزور مطالبہ کرتی ہے کہ جو پچھلے دنوں کا ادیانیت کے حوالے سے کیبنٹ میں جو صورتحال سامنے آئیے حکومت اس کا بھی ہمیں جواب دے شکریہ بہت شکریہ جی جی جناب شفقت محمود صاحب